اپنے چینل حبیب مکیننگ کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دے تاکہ آپ کو نیو ویڈیو میری آتی رہے السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گا ٹیپٹ کے بارے میں ٹیپٹ کلیرنگز کیسے کیے جاتی ہے طریقہ بتاؤں گا ٹیپٹ کیسے کرنے چاہیے اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیرنگ آرڈر کون کون سے ہوتے ہیں ڈیزل انجر کے سکس سلنڈر کے اس کے میں آپ کو بتاؤں گا ابھی جو میں ٹیپٹ کروں گا وہ کروں گا ہینو ایکچ او سیون سی کا انجن ہے ٹھیک ہے اس کے ٹیپٹ کروں گا تو میں آپ کو فیرنگ آرڈر بھی بتاؤں گا کون کون سے فیرنگ آرڈر ہے فیرنگ آرڈر دو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں میں آپ کو میں نے لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے ہینو ڈیزل انجن سکس سلنڈر ڈیزل انجن کے بارے میں بتاؤں گا میں آپ کو ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ فیرنگ آرڈر ہوتے ہیں ون فور ٹو سکس ٹری فائیف ٹھیک ہے یہ بھی ہوتے ہیں انجنوں میں اور یہ بھی ہوتے ہیں ون فائیف ٹری سکس ٹو فور یہ بھی ہوتے ہیں ابھی جو ہم کرنے والے ہیں وہ کرنے والے ہیں ہینو گاڑی کے ٹھیک ہے ہینو کے تمام جو بھی گاڑیاں ہینو کی ٹھیک ہے اس میں یہی فیرنگ آرڈر ہوتے ہیں جو بھی ہینو گاڑی ہے اس کے تمام یہی فیرنگ آرڈر ہوتے ہیں ابھی یہ گاڑی ہے جس کے ہم ٹیپٹ کریں گے ابھی ہینو ایچ او سیون سی ٹھیک ہے اس کے جو کمپنی کہتی ہے نا ایچ او سیون سی ہو سیون ڈی ہو اس کے جو کمپنی کہتی ہے نا وہ کہتی ہے تیس ایم ایم ٹھیک ہے تیس ایم ایم کی گیج ہو انگلٹ کی اور جو 45 ام ام ہو وہ جاسٹ کی ٹھیک ہے اس کی گیج یہ ریجنل ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں کہ کیسے ٹیپٹ کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ فیرنگ آرڈر تو آپ سمجھ نہیں ہے کون کون سے فیرنگ آرڈر ماشاءاللہ بڑے بڑے بہت ہیں جن میں ٹیلنٹ ہے میں چھوٹے جو مکیننگ ہیں جن کو معلومات نہیں ہیں مائنڈ بھی نہیں کرنا میری بات کی جس کو معلومات اس میں نہیں ہیں میں ان کو سمجھانا چاہ رہا ہوں جو ابھی سیکھ رہے ہیں میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا میں کوشش کرتا ہوں کہ میری بات سمجھیں یہ دیکھیں پہلے آپ نے کرنا ہے ون نمبر ٹھیک ہے ون نمبر کیسے کرنا ہے فیرنگ آرڈر کیسے آئے گا فیرنگ آرڈر ون نمبر آپ نے پہلے کرنا ہے ون نمبر ایسے کرنا ہے جو ون نمبر کے سامنے آجاتا ہے سکس نمبر سکس نمبر کا جیسے ہی انگلیٹ کا والدبے جیسے انگلیٹ کا والدبے آپ نے کرنا ہے پھر ون نمبر اور پھر آجائے گا فور نمبر فور نمبر کے سامنے آجائے گا تین نمبر ٹھیک ہے تین نمبر کا جیسے والدبے انگلیٹ کا تو آپ نے کرنا ہے فور نمبر پھر آجائے گا ٹو نمبر ٹھیک ہے ٹو نمبر کا ایسے ہی ہے ٹو نمبر کے سامنے آجاتا ہے فائف نمبر فائف نمبر کا جیسے ہی ہلکا سا وال دبے انگلیٹ کا تو آپ نے پھر کرنا ہے ٹو نمبر پھر آجائے گا سکس نمبر سکس نمبر کا جیسے ہی سکس نمبر کے سامنے آجاتا ہے ون نمبر ون نمبر کا جیسے ہی وال دبے گا انگلیٹ کا ہلکا سا دبتا ہے تو آپ ٹیپٹ سکس نمبر کا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ون نمبر کا ہلکا سا دبے تو آپ سکس نمبر کا کر سکتے ہیں پھر آ جاتا ہے پھر آ جاتا ہے ثری نمبر ثری نمبر کا سامنے آ جائے گا فور نمبر فور نمبر کا جیسے ہی والدبے ٹھیک ہے آپ نے کرنا ہے ثری نمبر اور پھر آ جائے گا آخیری لاسٹ میں جو آ جائے گا وہ آ جائے گا فائف نمبر فائف نمبر جیسے ہی والدبے فائف نمبر کے سامنے آ جائے گا ٹو نمبر ٹو نمبر کا جیسے ہی والدبے آپ نے پھر کرنا ہے 5 نمبر اس میں میں نے آپ کو کمپلیٹ سمجھا دیا اس ویڈیو کے بعد آپ کو پھر بھی پتہ نہ چلے کوئی بھی بات ہو تو آپ کمنٹس میں ہمیں پوچھیں ابھی ہم چلیں گے گاڑی کے پاس اس کے ٹیپٹ کریں گے آپ کو ادھر ہی سمجھائیں کہ کیسے کیسے ٹیپٹ کیے جاتے ہیں یہ ہم انجن کے پاس آگئے ہینو گاڑی ہے اس کا انجن ہے HO7C کا ابھی ہم اس کا ٹیپٹ کور اٹھائیں گے ٹیپٹ کور اٹھا کے تو ہم آپ کو دکھائیں گے اس کو ٹیپٹ گیج کون سے لگانے چاہیے یہ ہم ٹیپٹ گیج اس کے لگائیں گے ایک پنتالیس کی جو پنتالیس کی ہے وہ ہوتا ہے اجازٹ کا جو تیس کا ہے وہ ہوتا ہے انگلٹ کا ٹیپٹ گیج کی اوپر نمبر جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے کیونکہ یہ نمبر جو ہے بریک ہوتے ہیں ایک نگالیں گے تیس ایم ایم ایک نگالیں گے پنتالیس ایم ایم ٹھیک ہے ابھی ہم اس کے ٹیپٹ کریں گے پہلا جو ہے ہم ایک نمبر ٹیپٹ کریں گے ٹھیک ہے ایک نمبر ٹیپٹ کریں گے اور ہم چھے نمبر کو دیکھیں گے چھے نمبر کا جو وال ہے نا انگلٹ کا اس کو ہم نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے دیکھنا ہے اس نے جیسے ہی وال نے دبنا ہے ٹھیک ہے کیم نے جیسے ہی وال کو دبانا ہے اسی ٹیم پہ ہم نے جو ہے نا ایک نمبر کرنا ہے یہ وال کو اس نے دبا دیا ہے ابھی ہم ایک نمبر کو کریں گے ٹھیک ہے یہ جی ایک نمبر کے پاس آگئے یہ دیکھیں یہ ایک نمبر کریں گے آپ کو جیسے میں نے پہلے سمجھایا ہے کہ انگلیٹ جو ہے وہ تیس پہ کرنا ہے یہ آگے والا وال اس کا انگلیٹ ہے اور پیچھے والا وال اس کا جاست ہے جیسے کہ آپ نے سمجھا ہے اس ویڈیو میں کہ انگلٹ جو ہے وہ تیس پہ ہوئے گا اور جو جاست ہے وہ ہوئے گا پنتالیس پہ یہ دیکھیں یہ اس کو ایسے آپ نے چیک کرنا ہے تاکہ دھیلا نہ ہو اور ٹیڈ بھی نہ ہو ابھی ہم اجاست والا کر رہے ہیں اس کو آپ نے کرنا ہے پنتالیس پہ یہ اسی لئے پنتالیس پہ کیا جاتا ہے یہ وال ہوتا ہے گرم گرم وال کو اسی لئے جو بھی گاڑی ہے اس کو گرم وال کو تھوڑا سا ڈھیلا رکھنا پڑتا ہے کیونکہ یہ گرم ہونے سے لویا جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے یہ وال بھی ہلکا سا بڑھ جاتا ہے اسی لئے یوں آپ نے پھر گیج کو چیک کرنا ہے نہ ڈھیلی ہونی چاہیے نہ ٹیٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایسے یہ اس کو بھی آپ نے چیک کر لینا ہی لاکھ ہے یہ ہے انگلٹ یہ ہے جاسٹ یہ ہے انگلٹ یہ ہے جاسٹ چلد گما ابھی ہم نے کرنا ہے اس کا چار نمبر ٹیپٹ ٹھیک ہے یہ چار نمبر سننڈر کا ٹیپٹ کرنا ہے تین نمبر کے وال کو انگلٹ کو ہم نے ہاتھ رکھنا ہے یہ جیسے ہی انگلٹ والا وال دبے گا پھر ہم چار نمبر کا ٹیپٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جیسے ہی یہ دب گیا ٹھیک ہے ابھی ہم چار نمبر والا ٹیپٹ کریں گے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے ایک نمبر ایک نمبر جب ٹیپٹ کیا ہے ہم نے انگلٹ والا رکھا ہے ہم نے تیس پہ اور جو جاسٹ ہے اس کو ہم نے رکھا ہے پنتالیس پہ ٹھیک ہے سیم سارے ہی ٹیپٹ ایسے ہی رکھنے ہیں اور ایسے ہی گھمانا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے پہلے ٹیپٹ کرنے ہیں سارے ہی فیرنگ آرڈر پہ کرنے ہیں جو کمپنی بھی کرتی ہے فیرنگ آرڈر پہ ہی کرتی ہے یہ جی انگلٹ والا وال ہو گیا ہے ابھی ہم اجاسٹ کا کریں گے اجاسٹ کا جو ہے وہ تیس پہ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انگلٹ پنتالیس پہ اور جو اجاسٹ ہے وہ تیس پہ اس کو آپ نے گیج کو اچھی طرح چیک کرنا ہے ٹیپٹ کو ہلا کے پلے نہیں ہونی چاہیے اس میں یہ دونوں کو ہم چیک کریں گے یہ دیکھیں پلے نہیں ہونی چاہیے نہ ٹیٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے آگے والی چوڑی ملیٹ ہے پیچھے والی جاسٹ ہے ابھی ہم کریں گے دو نمبر دو نمبر کو آپ نے پانچ نمبر کو دیکھنا ہے یہ دیکھیں یہ پانچ نمبر بلکل بیٹھا ہوا ہے ابھی یہ اوپر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ پانچ نمبر اور یہ جو ہے نا یہ دب جائے گا یہ اس کو دبنا چاہیے آپ نے ادھر ہاتھ رکھنا ہے اس سیڈ پہ ایسے اس کو دبا گئے بس دب گیا ہے بسر یہ دیکھو ہے یہ دیکھیں اب ہم دو نمبر کر رہے ہیں دو نمبر کا جو انگلٹ وال ہے وہ تیس پہ اور جو اجاست ہے وہ پن تالیس پہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے ٹیپٹ اس کو ہلاکی چیک کرنا آپ نے دلانے چاہیے اس کو ہم کریں گے پن تالیس پہ یہ ہو گیا دو نمبر ابھی دو نمبر کے بعد چھے نمبر آئے گا اب اس کو ہم چھے نمبر کریں گے یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ ایک نمبر دبا ہوا ہے یہ اجاست وال اب انگلٹ جو ہے نا یہ اس نے اٹھ رہا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ اٹھ رہا ہے انجن گھوم رہا انجن آپ نے جب بھی گھومانا ہے سیدھا گھومانا ہے یہ اوپر آ رہا ہے گرم والا جاست والا اب یہ دیکھیں یہ نیچے جا رہا ہے بات سر یہ جب ایسے ہی نیچے ہلکا سا جائے گا پھر آپ نے چھے نمبر کو کرنا ہے سر پھر آپ چھے نمبر کو کرنا ہے ہی گرم 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 چلو ہلکا کماؤ ہاں ہاں ابھی جو ہے نا تین نمبر کریں گے تین نمبر کے سامنے آجاتا ہے چار نمبر یہ دیکھو چار نمبر دبا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ اوپر اٹھ رہا ہے یہ وال دبایا ہوگا ہے انگلیٹ یہ ایجاست والا اوپر اٹھنا ہے اور انگلیٹ والے نے نیچے ہو جانا ہے دب جانا ہے اس کو کیم نے ایسے دبا دینا ہے اس کو جیسے ہی ہے ہلکا ست دے گا بس یہ دیکھیں یہ دب گیا اب اس کے یہ چار نمبر کے سامنے آجاتا ہے تین نمبر کریں گے کہoun Background یہ ہے کہ� عم Burak میرے میں نہیں انجام انجام ابھی ہم نے ٹیپٹ کرنا ہے پانچ نمبر کے ٹھیک ہے پانچ نمبر کے سامنے آجاتا ہے دو نمبر دو نمبر کو آپ نے دیکھنا ہے انگلٹ والا والا ہلکا سا دبے گا اور جو جاست والا ہے وہ فل اٹھ جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جاست والا اٹھ رہا ہے جیسے انگلٹ والا دبے گا پھر آپ کریں گے پانچ نمبر یہ بس بس یہ دب گیا ہے یہ دیکھیں دو نمبر دب گیا ہے ابھی ہم کریں گے پانچ نمبر چوار جگر سے گوشے دیں گوشے دめ جانسا ہمارا ہے ρείbak شہدہ نمبر Didン ابھی مولد نسکر 978 ANG ر aquellos نخت موسیقی نمی جڈا نہیں جھے جی ڈیا ہے مکمل ہو گیا ہے ابھی ہم چک کریں گے چک کریں گے چک کرنا چاہیے چک کرنا چاہیے چک کرنا چاہیے تاکہ کئی ٹھلا نہیں رہ گیا ہو اللہ حافظ اگر ویڈیو آپ اچھی لگی ہے لائک کر دیں شیئر کر دیں اگر آپ نے چینل ہمارا سسکرائب نہیں کیا ہوا سسکرائب کر دیں اللہ حافظ